سینئے صحافی تجزیہ کا جوے چوہدری نے کہا ہے کہ پاکستان میں اب تک صرف ایک سیاستدان کو عدالت نے صادق اور امین ڈیکلیر کیا ہے جس کا نام عمران خان ہے لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کہ کیا خان صاحب امانت اور صداقت کے کسی بھی مایار پر پورا اترتے ہیں اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں جوے چوہدری کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں صداقت کی حالت یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں قرآن قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں ایسے جھوٹ کا جج کو بھی علم ہوتا ہے اور دونوں جانب کے وقلاء کو بھی لیکن پھر بھی اس پر یقین کر کے فیصلہ جاری کر دیا جاتا ہے پیچھے رہ گئی امانت اور صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے 29 نومبر سن 2021 کو گورنر ہاؤس سندھ میں بیٹے کے کاروبار کی تقریبی منعقد کی اور صدارت بھی فرمائی اسی طرح محولیات کے مشیر امین اسلم گلاؤس کو کانفرنس میں سرکاری خدانے سے اپنے پورے خاندان کو بزنس کلاس میں سفر کرا کر سکوٹ ٹرنڈ لے گئی وہاں سب نے فائیو سٹار ہٹلوں میں رہائش اختیار کی مگر اس کانفرنس میں پاکستان کی کانٹریبیوشن صفر تھی ہمارے سٹار پر پانچ خالی کرسیوں اور ایک بند LCD کے سوا کچھ نہیں تھا دعوی چودری کہتے ہیں کہ وہی پاکستان ہیں جہاں عمومن سیاستدانوں کو چور اور ڈاکو قرار دیا جاتا ہے لیکن آج تک جس ایک شخص کو عدالت نے صادق اور عمین قرار دیا اس کا نام عمران خان ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کیا عمران خان امانت اور صداقت کے کسی بھی مایار پر پورا اترتے ہیں دعوی چودری کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی سادگی اور آجزی افتیار کی لیکن ہم میں کتنے لوگ سادہ اور آجز ہیں ہمارے رسول کریم نے دینے والے ہاتھ کو لینے والے ہاتھ سے افصل قرار دیا انہوں نے تین سال تک شیب ابی طالب میں چمڑا عبال کر کھا لیا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا لیکن ہمارا پورا ملک بھیکاریوں پر مشتمل ہے صدر اور وزیراعظم سے لے کر چپڑاسی تک سب کے سب ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتی ہیں حالت یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں بھی چندے کا اعلان ہوتا ہے وقال دعوی چودری اپنے جوت و مہروین چھپا کر سعودی عرب جانے والے پاکستانیوں کو اب حج اور عمرے کے بھی سے بھی نہیں ملتے پاکستان وہ ملک بن گیا ہے جہاں شیعہ کے پیچھے سننی اور سننی کے پیچھے دوسرا سننی نماز نہیں پڑھتا ہمارا اللہ ایک رسول ایک اور قرآن مجید بھی ایک ہے لیکن مسلمان بہتر اور یہ بھی ایک دوسرے کی گردن اتارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں پاکستان کا کسی مدرسے میں اسلام نہیں پڑھایا جاتا مسلک پڑھایا جاتا ہے اور یہ مسلک بھی دوسرے مسلک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صرف ہمارے ہیں اور ہم نے صحابہ بھی آپس میں بانٹی ہیں لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اللہ رب العزت تک ہم بات کسی کی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں مومنین کی فراست کا عالم یہ ہے کہ گستافی فرانس میں ہوتی ہے لیکن سڑکیں ہم پاکستان میں بند کر دیتے ہیں امارتیں بھی اپنی جلاتے ہیں سڑک پر ایمبلنس تک کو راستہ نہیں دیتے اور پھر عاشقی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے ہیں جب اے چوتری سوال کرتے ہیں کہ ہم آخر ہیں کیا اور کیا اپنی گندی کرتوٹوں کے ساتھ ہم فقر انسانیت کا نام لینے کے قابل بھی ہیں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیتیے دراصل ہم میں سے بہت سے لوگ درندے بن چکے ہیں ہماری نظر میں کوئی انسان نہیں ہم صرف سٹیکلز پھارنے پر ایک انسان کو انٹوڈنڈوں سے مار کر اس کی لاش کے سڑک پر گھسیتے ہیں اور آخر میں اسے آگ لگا کر لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارے لگاتے ہیں ہزاروں لوگ تماشا دیکھتے ہیں جلتے ہو انسان کے ساتھ سیرفیوں بھی بناتے ہیں بقول جب اے چودری آشقی رسول تو دور کی بات ہم لوگ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں یہاں دور سے لے کر دل کے سٹنڈ تک جالی ملتے ہیں لوگ کفر میں بھی منافع خوری سے باز نہیں آتے اور کبروں پر بھی پلازے بنا دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی عشق رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں مجنو ایک عورت کے عشق میں لیلہ کی گلی کے کتے کو بھی گلے لگا لیتا تھا لیکن ہم عشق حقیقی میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات جی ہاں ایک بھی حقا ماننے کے لیے تیار نہیں ہم دوسرے ایک طرف مسکرا کر دیکھنے کے روادار بھی نہیں لہذا آج مسلمان خود کو عیسائیوں کے دیس میں محفوظ سمجھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ملک میں ڈرے رہتے ہیں ہم عورت اور بچوں کو مسجدوں میں بھیجواتے ہوئے بھی خوف صدا رہتے ہیں لیکن ساتھ ہی دین سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں دعوے چوہدری کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ اسلام کو عاشقوں کی ضرورت نہیں امتیوں کی ضرورت ہے آپ صرف اور صرف امتی بن جائیں عشق خود بخود آپ پر عاشق ہو جائے گا اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا